تو وزیراعظم پاکستان نے یہ تحیہ کیا ہے کہ کارکردگی کو جانچا جائے گا اور کارکردگی کے حوالے سے جو کے پی آئیز جنہیں ہم کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ان کا تیعن کیا گیا ہے کہ ہر وزارت کے کیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اور کیا کارکردگی وزارتیں دیں گی تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے اور وزیراعظم نے ہر وزارت کو جو اہداف دیئے ہیں اس کی نگرانی کے لیے جدید بنیادوں پہ ایک نظام وضع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان اہداف کو دیکھا جائے گا کہ کس منسٹری نے کس حد تک وہ اہداف پورے کیے ہیں یا نہیں کیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ بقاعدہ دستاویز کے ذریعے تحریری ہدایات تمام تر وزارتوں کو جاری کی گئی ہیں اور تحریری طور پہ تمام تر وزارتوں کو آگات کیا گیا ہے کہ آپ کے آپ سے توقعات کیا ہے اور کیا ٹارگٹ ہے جو آپ نے اچیف کرنے ہیں تو وزیراعظم نے اس پر بڑی خصوصی توجہ دی ہے اور ہر وزارت کو بڑے حقیقت پر مبنی اہداف جو ہیں وہ دیئے ہیں جیسے فنانس منسٹری ہے اس کو یہ حدف دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے جو شرائع نمو ہے جی ڈی پی گروتھ اس میں اضافہ کرنا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے کرزہ جات کی جو ری سٹرکچرنگ ہے اس حوالے سے حداف دیے گئے ہیں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے حدف دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیراعظم ہر وزارت کو تحریری طور پر آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اگلے چھ مہینے کے اداف ہیں یہ دو سال کے اداف ہیں یہ اگلے پانچ سال کے اداف ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان اداف کو پورا کریں گے تو تحریری طور پر پہلی دفعہ منسٹریوں کو یہ ٹارگٹ جو ہیں وہ ارسال کیے گئے ہیں اور بقاعدہ جب کابینہ کا ادلاس ہوا کرے گا تو وزارتوں سے اس پہ جواب تلبی بھی کی جائے گی اور اچھی کارکردگی کرنے والے وزراء کی ستائش بھی کی جائے گی اور جہاں پہ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی اپی آئیز پورے نہیں ہوں گے یا اس میں کمی ہوگی اس حوالے سے ان کو مزید کام کرنے کا کہا جائے گا کہ یہ اداف میں اتنی کمی ہے آپ اس کو پورا کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک متوازن کابینہ آئی ہے ایک خود احتسابی کا بھی ایک نظام وضع کیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آئی ٹی انٹروینشنز کے ذریعے نیا نظام لائے جائے گا جہاں پہ منسٹریز کی پرفارمنس کو اور ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو جج کیا جائے گا تو یہ ٹارگٹس بڑے کلیر دیئے گئے ہیں جیسے تجارتی خسارے کو کم کرنا ذرہ مبادلہ کو بڑھانا مہنگائی کی شرعہ کی میں نے بات کی اسی طرح جو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ کرنا ابھی ہمارے فلی لانسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹس کی مانگ بھی ہے ان کو سراحہ بھی جاتا ہے تو اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے اور جس طرح کل وزیراعظم نے بات کی کہ جو پی پیل جیسی فسیلٹیز ہیں ان کو فعل کرنا وائ فائی ہاتسپورٹس کو فعل کرنا پورے ملک میں جدید ڈیجیٹل نظام کو لے کے آنا اور پاکستان میں بڑا پوٹنچل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا اور ان کو بڑھانے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کلئر ٹارگٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے اسی طرح انٹیرہ منسٹری ہے ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے دہشتگردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو سمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیشرف یہ ہے کہ جو سوبوں کے ساتھ بڑی ایک ایفیکٹیف کارڈنیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ چھ ماہ کے اندر جو حدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے سپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے چائنی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پری ایمٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا اور وقت سے پہلے بروقت اطلاع جو ایکشنیبل ایٹیلیجنس پہ ایکشن کیسے کیا جائے گا اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی ایمپلیمنٹیشن کی نگرانی کی جاتی تھی انہی بنیادوں پہ بقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کارڈنیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے اور دہشتگردی کی روک تھام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اسلے کی میں نے بات کی غیر قانون یا اسلے کی حوالے سے رولز بنائے جائیں گے دیکھئے ماضی میں کبھی تحریری طور پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات منسٹریز کو پہلے جاری نہیں کی گئیں یہ پہلی دفعہ ہونے جارہا ہے اب اسی طرح وزارت قانون ہے اس میں قانون سازی کے حوالے سے اداف دیے گئے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں اقلیتیں ہیں ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے پاکستان میں جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا یہ حدف منسٹری آف لوگ کو دیا گیا ہے ستمبر دوزار چوبیس تک انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی اور قوانین کا جو دیکھئے قوانین کا جو نفاظ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں اور ہاربنائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انڈسٹریز کی طرف آئیں وزارت سنت ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ انڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے حدف دیا گیا ہے چھ ماہ میں سنسٹ انڈسٹریز کی پاکستان منتقلی شپ بریکنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے حدف دیا گیا ہے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ سنتی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے ایم او یوز کے حوالے سے حدف دیا گیا ہے اور دیکھئے یہ مادنیات کا شعبہ ہے جس میں بڑا پوٹینچل ہے پاکستان کے اندر ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجس سالٹ ریزروز ہیں جو پنک ہملین سالٹ جس کو کہتے ہیں ادھر کلرکہار والے ایریا میں اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ مادنیات کی جو ایکسپلوریشن ہے اس کی ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے جو ہے وزارت سنت کو ٹارگٹ دیے گئے ہیں اگر آپ وزارت تجارت کی طرف آئیں جو کومرس منسٹری ہے اس میں تجارتی خسارے کو کم کرنے کے حوالے سے اور جدید ٹیکنالوجی کو رائز کرنے کے حوالے سے اسپیشلی جو ووکیشنل ٹریننگ ہے اس حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں اور سنتوں کے اشتراک کے ساتھ ایسا نظام رائج کیا جائے جہاں پہ تجارت کو فروغ ملے اور اس میں منسٹری کیا کانٹیبیوٹ کر سکتی ہے اور ایز آف بزنس کی حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کو آسان بنایا جائے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے لوکل انویسمنٹ کے لیے تو یہ سٹیپس ہیں کہ دسمبر دوزار ستائیس تک جو خلیجی ممالک ہیں ان کو جو برامدات ہیں اس میں اربو ڈالر کے اضافے کے حوالے سے ٹارگٹ ہے پانچ سال کے لیے تجارتی اور دو طرف تجارتی موائدوں اور پالسی کو تیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ جو دوست ممالک کے درمیان تجارتی موائدے عمل میں لائے جا سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ ٹائم لائنز کے ساتھ ہے تیس اپریل دوزار چوبیس تک وزارت تجارت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ تیس اپریل دوزار چوبیس تک کابینہ میں قومی سنتی پالسی کو بھی لے کے اس کو منظور کروایا جائے اسی طرح تعلیم کا شعبہ ہے وزارت تعلیم کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں ان کی انرولمنٹ کو بڑھایا جائے شرائع خاندگی کو جو ہے اس کو اڈریس کیا جائے اس حوالے سے بڑے کلیر حداف دیے گئے ہیں یکم ستمبر تک کہا گیا ہے کہ قومی ہنرمندی کی حکمت عملی تیار کی جائے پی ایچ ڈی سکولرشپس میں بیس فیصد اضافہ کیا جائے اور پانچ سال میں جو پرائمری سکولوں میں داخلہ ہے اس کا ٹارگٹ شرائع خاندگی کا ٹارگٹ وہ دیا گیا ہے اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو نچکاری کی وزارت ہے ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جو پی ای اے کی نچکاری ہے اس کو فیل فور جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے میں یہ خوشکبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو کمیشل بینکس کے ساتھ پی ای اے کی معاملات تھے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں جو پی ای اے کی اوٹسٹینڈنگ ڈیوز کے حوالے سے تو یہ ایک بڑی پیشنفت ہے پی اے کی نچکاری میں تو اسی طرح درجہ بہ درجہ میں یہ چند منسٹریوں کے آپ کو مثالیں اس لیے دی کہ معیشت کو لے کے تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے آئی ٹی ایک سپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے انڈسٹری کو فروغ دینے کے حوالے سے ایز آف بزنس کے حوالے سے مائنز اینڈ منرلز کی فیلڈ کے حوالے سے یہ تمام سیکٹرز ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے ایک بقاعدہ ستر صفوں کا ڈاکیمنٹ ہے جو منسٹریز کو ارسال کیا ہے اور تحریری ہدایات جاری کی ہیں کہ ہمیں آپ سے یہ توقع ہے یہ آپ کے اہداف ہیں یہ آپ نے چھ ماہ میں کرنے ہیں یہ دو سال میں کرنے ہیں یہ پانچ سال میں کرنے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اس کام کیلئے جانے جاتے ہیں کہ جب ان کو کام لینا ان کو کام لینا آتا ہے اور بطور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے بطور ایک افیکٹیف سیاستدان کے انہوں نے ماضی میں بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے اور یہ جو اداف دیے جا رہے ہیں تمام منسٹریز کو یہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی اس کا ریویو کیا جائے گا اور جو آئی ٹی کا سسٹم لائے جا رہا ہے مانیٹرنگ کے لیے یہ پہلے کبھی نہیں لائے گیا تو ای گورننس کی طرف بھی یہ بہت بڑا قدم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اقدامات ہیں زندگیاں آسان ہوں گی اور ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کے خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے معیشت کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے ہر سیکٹر کو ہر شعبے کو اس میں اڈریس کیا گیا ہے اور وزیراعظم خود اس کی نگرانی کریں گے ان کا دفتر اس کی نگرانی کرے گا اور وزارتوں کو اب بقاعدہ طور پہ تحریری طور پہ آگاہ بھی کرنا ہوگا اور ان سے بقاعدہ باز پورس بھی کی جائے گی کہ جی یہ حدف آپ کو دیا گیا تھا اس پہ کیا پیشرفت ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افیکٹیف طریقے سے یہ نظام جو ہے یہ عمل درامت کی طرف بڑھا ہے اور حکومت کی اولین ترجیح یہ ہے اور جو وزیراعظم صاحب بار بار بات کرتے ہیں معیشت کی بھالی کے حوالے سے اس میں نجکاری جو ہے ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ ہے پی آئی اے کی نجکاری ہے جو بڑی تیزی سے چل رہی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کا خسارہ سالانہ جو ہے اسی عرب روپے کا خسارہ ہے اب وہ جب خسارہ کم ہوگا اور پی آئی اے کی نجکاری سے جو سمرات ملیں گے اس کا معیشت پہ ایک مصبت اثر پڑے گا اور جب پی آئی کی نجکاری ہوگی تو حکومت کو اس مد میں جو ریونیو آئے گا تو اس میں بھی اضافہ ہوگا دوسری چیز جو ایف بی آر کی ڈیجٹلائزیشن ہے یہ کبھی پہلے نہیں ہوئی ٹیکس کے جو لوب پھولز ان کو اڈریس کیا جا رہا ہے کہ پورا ایف بی آر کا نظام جس سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کو جرید بنیادوں پہ اس پہ وزیراعظم جلد قوم کو ایک خوشخبری دیں گے کہ بڑی تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے اور اچھے افسران کو اوارڈ کرنا جو کرپٹ افسران ہے ایف بی آر کے وزیراعظم صاحب کی زبان میں ان کی پریڈ کروانا یہ بھی ترجیحات میں شامل ہے اور آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے ذر مبادلہ کہ زخائر میں اضافہ کیا ہے یا پاکستان کے بڑے ٹیکس دینے والے جو بزنسمن ہیں ان کو بلا کے پہلی دفعہ اوارڈز دیئے گئے ان کو نوازا گیا ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ان کو بلو پاسپورٹ کی فسیلٹی دی گئی ان کو پاکستان آنر کارٹ دیا گیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ بزنسمن جو روزگار کے مواقع فرہم کرتے ہیں جو معیشت میں ایک مصبت اپنی کانٹریبیوشن کرتے ہیں اور جنہوں نے معیشت کا پیہ چلانے میں اپنا کردار ادا کیا ان کو بقاعدہ طور پر بلا کے اعزاز سے نوازا گیا ہے تو یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ شہانہ اخراجات میں جو کمی ہے کئی محکمے ہیں جو برائے نام چل رہے ہیں جن کا کام کوئی نہیں ان کو مرج کریں گے دوسرے محکموں کے ساتھ اخراجات میں کمی کابینہ کے عراقین بھی جو ہیں کوئی تنخواہ کوئی مرات نہیں لے رہے اس کا اعلان بھی بقاعدہ طور پر کابینہ کی میٹنگ میں بھی ہو چکا ہے تو بہت سے اخراجاتیں کمیٹی بنائی گئی تھی آسٹیریٹی کمیٹی جو اخراجات کو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے ایک رپورٹ اگلے چند دنوں میں پیش کرے گی وزیراعظم کو اور اس کے مطابق پر وزیراعظم آسٹیریٹی پالیسی اور حکومتی معاملات میں جو سادگی اختیار کرنے کا ایک معاملہ ہے اس پہ ایک لاحے عمل کا اعلان کریں گے اور بتایا جائے گا کہ یہ اخراجات کیسے کم کیے جائیں گے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑے غور و فکر سے بڑے تدبر سے یہ تمام معاملات کو حتمی شکل دی گئی ہے اور کیونکہ کابینہ عوام کو جواب دے ہے عوامی نمائندے ہیں عوام کے ووٹ لے کے ہم آئے ہیں اس لئے وزیراعظم نے ان اہداف کا تعیون کر کے تمام وزارتوں کو جواب دے کیا ہے اور ان اہداف کے حوالے سے ہم میڈیا کے توسط سے پاکستانی عوام کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے کہ کس حد تک ان اہداف کو پورا کیا گیا ہے اور دیکھیں حمد سے حوصلے سے ہم اس سفر پر نکل پڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان سولہ ماہ کے اندر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور ڈیفالٹ سے بچنے کی وجہ سے کیر ٹیکر دور میں استحقام آیا روپی کی ڈی ویلیویشن نہیں ہوئی روپیہ مستحقام ہوا ورنہ تو ایکچینج ریٹ اس طرح فلکچوئٹ کرتا تھا کہ صبح کچھ تھا شام کچھ تھا اب آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ بھی مستحقام ہوا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف چل پڑی ہیں یہ جو استحقام ہے اس سے انشاءاللہ تعالی چیزیں آگے مزید بہتر ہوں گی ابھی آئی ایم ایف کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے اس سے مزید سرٹنٹی آئے گی سٹاک مارکٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے بھرپور توجہ دی ہے ان معاملات کی اوپر تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیت صاف ہے ہمیں ویجن کلئر ہے اور ان ایداف کو پورا کرنے میں اپنا خون پسینہ لگائیں گے اور ان تمام مسائل کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے کر کے کریں دیکھیں تو آئی ٹی ایک سپورٹس کی بات کی آئی ٹی ایک سپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے بات کی اور میری کوشش ہے ہم منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کہ یہ تمام پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ایکس ہے وہ فیس بک ہے وہ ٹک ٹاک ہے وہ انسٹاگرام ہے ان کے دفاتر پاکستان میں کھولے جائیں کوڈنیشن بھی آسان ہوتی ہے پاکستان میں جاوز بھی کریئٹ ہوتی ہیں پر میں سمجھتا ہوں ان مسائل کا حل موجود ہے انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ یہ تمام مسائل حل ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نے گیس کے حوالے سے ایک آرڈٹ جو ہے وہ آرڈر کیا ہے وہ آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بجلی کی قیمتوں میں وہ جو ایک چار روپے کا اضافہ تھا اس کو کم کر کے دو روپے کیا گیا ہے اور بہتا ہے موسیقی